پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کچھ بہتری کے آثار نظر آئے ہیں ابھی نواز شریف کا بیان آیا ہے نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کرکٹ کیلنی چاہیے اور انڈیا کو پاکستان کرکٹ کیلنے آنا چاہیے یہ جو ساری جو ابھی یہ سیچویشن بن رہی ہے یہ جو ابھی اسیو سمٹ ہوا تھا پاکستان میں جس میں بارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہے انہوں نے بھی شرکت کی اور ان کا یہاں پہ جو ان کا ٹھیرنا تھا اس دوران انہوں نے ایسا کوئی کنٹروورشل بیان نہیں دیا ایسا کچھ نہیں کا جس سے ہم یہ تاثر جائے کہ جے شنکر جو ہے وہ اس کو کوئی ایجنڈا ملا ہے کہ وہ پاکستان میں جائے اور پاکستان کے خلاف کوئی بیان دے اب اس کو اگر تھوڑا سا ہم کنٹیکسٹ میں دیکھیں پاسٹ کے ساتھ اس کا معازنہ کریں تو نواز شریف لڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ سے ہندوستان کی طرف سے ایک حمایت رہی ہے انیس سو نانوے میں جو ہے اٹل بہاری واجپائی جو ہے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا پھر اس کے بعد جو ہے مشرف کے دور میں کشمیر کا جو ایشو تھا اس پہ بڑی بڑی خبریں آئیں خبریں یہ آ رہی تھی کہ بریکترو ہو گیا ہے پاکستان اور انڈیا کا کشمیر پہ جو ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ ہونے والی ہے لیکن وہ نہیں ہوا پھر دو ہزار چار میں جا کے ایک جلسے میں کشمیر میں اٹل بہاری واجپائی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کشمیر کے ایشو پہ دھوکہ دیا پھر کچھ عرصہ جب تک منمون سنگھ کی حکومت تھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہے وہ سرد میری کا شکار رہے ہیں اس بیچ انڈیا کی ٹیم بھی آئی دو ہزار چھے میں دونی کی ٹیم تھی انہوں نے جو ہے پاکستان میں سیریز جی تھی پھر وہ دو ہزار نو میں جا کے پاکستان میں وہ سری لنکا ٹیم پہ اٹیک ہوا اس میں ہم نے انڈیا کو الزام دیا اس سے پہلے ممبئی میں جو ہے وہ حملی ہوئے تھے اس کا انڈیا نے ہمیں الزام دیا پھر پتھان کوٹ ہوا پھر کرتے 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 پولواما تک بات آ گئی اب جو سیچویشن ہے تو دو ہزار چار سے تین سے پہلے کی جو سیچویشن ہے لگ رہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں تو نورملائزیشن کا کوئی چانس ہے یہاں پہ یا کشمیر ایشو پہ کچھ ہونے کا کوئی چانس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو بارتی جو سابق راہ کے ان کے سر برا رہے ہیں ان کے مطابق بھی جو ہے انڈیا میں بھی جو نواز شریف کا بیان ہے پورے الیکٹرونک میڈیا پہ اس کو اٹھایا جا رہے ہیں لوگ اس کو پوزیٹیو لے رہے ہیں جو گورنمنٹ کے موت پیسز ہیں جو ہینڈلز ہیں وہ بھی اس بیان کو پوزیٹیو لے رہے ہیں تو ان کے مطابق کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے جب پاکستان میں ایکسپرٹ سے پوچھا گیا اس معاملے میں تو پاکستانی ایکسپرٹ کے مطابق انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ ہمیشہ یہی دشدددی کا الزام لگتا ہے اور اس سے آگے ہماری بات ہی نہیں بڑھ پاتی تو شاید انڈیا میں نواز شریف لڈ گورنمنٹ کے لیے توڑی بہت حمایت سامنے نظر آ رہی ہے یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ یہ موڈی کا آخری ٹرم ہے انڈیا میں بھی انڈیا نائین کے مطابق جو ہے آپ تین بار روزی ریاضم بن سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بن سکتے اس بار جب موڈی جائیں گے تو موڈی صاحب جو ہیں وہ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے اب انہوں نے اپنی وہ جو ہیٹ سپیچ کی لیگیسی ہے جو نفرت پیلانی کی لیگیسی ہے مسلمانوں کو دبانی کی لیگیسی ہے وہ ساری چیزیں اس نے اچیف کر لیے اکانومی میں بھی اس نے بڑا کام کیے بارت پوری دنیا کو بارت میں لے کے آئے ہیں بارت کو گلوبلائز کیا ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے کیے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے پچاس سال تک بھی موڈی کو ہندوستانی پولیٹکس میں لوگ یاد رکھیں تو ایسا بڑا کیا کر سکتے ہیں موڈی اس کے علاوہ جو ابھی اس نے کیا ہے کہ جس پہ پورا ہندوستان پورا خطہ جو ہے وہ موڈی موڈی کرے وہ اگلے کتنے ٹائمز تک کہیں کہ موڈی نے یہ بڑا ڈیسیشن لیا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ اگر وی پلیئر کارڈز رائٹلی لائک ہم اور انڈیا دونوں ہم دونوں ممالک اپنے کارڈز اچھی طرح کہلیں اپنی ایک دوسری کی کمزوریوں کو سمجھیں اور آپس میں بیٹیں یہ نہ ہو کہ پھر کوئی تیسرا آکے ہمیں بیٹائے زبردستی بیٹائے کوئی پریشر ڈیولپ کرے کوئی ڈیپلومیٹک پریشر ڈیولپ کرے نہیں انڈسٹینڈنگ کے ساتھ ٹرسٹ کے ساتھ اگر ہم آپس میں بیٹیں جو کہ ہم پاسٹ میں بیٹھ چکے ہیں جس کا بڑا اچھا نتیجہ کئی کئی بار نکلائے لیکن بریکترھو فائنلی نہیں ہوا تو آئی تنک اینڈ دیئر از آ ابا زندہ ایر کہ شاید پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی آئی ٹی کے لاکو گریجوئٹس کے لیے پاکستان میں جو لوگ جو ہے وہ فارمنگ سے زمینداری سے جو ہے وہ منسلک ہے ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے ہماری ایکسپورٹس انڈیا جاتی ہیں انڈیا سے ادھر چیزیں امپورٹ ہوگی آتی ہیں سستی آتی ہے تو ٹریٹ پوائنٹ آف یو سے ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے اہم ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ شاید ہمارے اور انڈیا کے بیچ میں جو اتنی بڑی خلیج ہے وہ پر ہو